نحمده و نصلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم اللسانی یفقہ قولی آج ہم پڑھیں گے کہ جادو اور نظر بد لگنے کی وجوہات کیا ہیں کیا ریزنز ہوتی ہیں کیوں ایسا ہو جاتا ہے انسانوں کے ساتھ سب سے پہلی بات یہ کہ انسان کو یہ جان لینا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے سورة تغابن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے ہنی جب ایسے کوئی تکلیف پہنچے تو انسان سوچے کہ یہ اللہ کے اذن سے آئی ہے اس کے پیچھے اللہ کی کوئی حکمت ہے کوئی مسئلت ہے کوئی مقصد ہے اور اگر آئی ہے تو اس کو دور کرنے والا بھی اللہ ہی ہے اور مَن يُؤْمِم بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ اس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے کہ اگر اس پر کوئی مصیبت آ پڑے تو وہ اس پر بھی راضی رہتا ہے مصیبت آنے پر بھی راضی رہتا ہے بلکہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے پھر یہ بات یاد رہے کہ ہر بیماری تکلیف یہ تقدیر کا حصہ ہے یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا اور ان کی تقدیر بھی بنائی تو اسی لئے مومن کیا کہتا ہے قُلْ لَيُسِبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ہُوَ مَوْلَانَا کہ ہمیں ہرگز نہیں پہنچا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لئے لکھ دیا تھا وہی ہمارا مولا ہے یعنی اس کو ٹھیک بھی وہی کرے گا اس تکلیف کو دور بھی وہی کرے گا پھر اسی طرح اللہ کا اذن کیوں ہوتا ہے اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے اذکار میں تلاوت میں دعاوں میں تعبوزات میں کمی کرتا ہے تو شیطان کو اٹیک کا موقع مل جاتا ہے جیسی سمپرس اپارمولہ ہے آپ کو سردی کیوں لگ جاتی ہے کیونکہ آپ نے پروپر کلودنگ نہیں کی ہوتی آپ نے پروپر اپنے آپ کو ڈریس اپ نہیں کیا ہوتا تو وہ پھر آپ کی اوپر اٹیک ہو جاتا ہے اسی طرح بہت ساری چیزیں جو اسباب کی یہ دنیا اسباب کی ہے تو وہ اسباب کیا ہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جتنی چیزیں دنیا میں بنائی ہیں ان سب کا کوئی نہ کوئی افیکٹ بھی ہے ان کے اندر اثرات بھی ڈالے ہیں تو وہ مخصوص اثرات ہوتے ہیں جو انسان کے اوپر آمل ہوتے ہیں ابن القیم کہتے ہیں کہ نظرِ بد ایک قسم کے تیر ہوتے ہیں جو محصود کی طرف حاسد اور آئین یعنی نظر لگانے والے کے نفس سے نکلتے ہیں کبھی تو وہ ان کا نشانہ بن جاتا ہے کبھی وہ خطا ہو جاتے ہیں یعنی تیر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اس بندے کو نہیں لگتے ہیں پھر اگر یہ تیر اس کو ننگا پاتے ہیں تو اس پر کوئی بچاؤ کا سامان نہیں یعنی اگر عبادات وغیرہ کی ذرا اس نے نہیں پہنی ہوئی تو اس پر لگ جاتے ہیں اور یہ کہ وہ صبح و شام کی اذکار کی حفاظت کرنے والا نہیں تو جو شخص صبح و شام کی اذکار کی حفاظت کرے وہ اللہ کی پروٹیکشن میں ہوتا ہے اور اس نے اپنے اوپر حفاظت کا لباس پینا وہ ہوتا ہے کہ کوئی تیر آئے بھی تو وہ بسم ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اس کو نقصان نہیں دیتے اسی طرح ایک اور وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی مسئیبت انسان پر امتحان اور آزمائش کے لیے آتی ہے انسان کو دیکھنے کے لیے کہ وہ کرتا کیا ہے اور پھر جادو اور نظرِ بد کی علامات کیا ہیں کہاں سے پتا چلے گا کہ یہ جادو ہے یا نظرِ بد ہے تو قرآن سنت کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ مریض کی اوپر کس قسم کی اثرات ہوتے ہیں اور کیا علامات ہوتی ہیں مثلا جب انسان پر جادو ہوتا ہے یا اس کو نظر لگتی ہے تو وہ دیوانوں جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے یعنی اچانک اس کے مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے یعنی ایک اچھا بھلا چنگا بھلا انسان بھلا مانس گالی کے لوچ پہ اتر آتا ہے یعنی یہ دیوانگی ہے نا پاگلپن ہے ابو زہر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک نظرِ بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی یعنی اس میں پاگلپن کسے دوڑے پڑنے لگتے ہیں مثلا چیخوں پکار کرنے لگتا ہے یا اور اسی طرح کے کچھ حرکات اس سے سردہ دونے لگتی ہیں جو عام نارمل حالات میں نہیں ہوا کرتی یعنی ویسے وہ انسان بلکل صحیح بحیب کرتا ہے آپ نے دیکھو اگر کہ بعض لوگ اچھے بھلے بہت بااخلاق باہیاب بہت اچھی شخصیت کے مالک ہوتے ہیں کہ یقا یق ان کے اندر ایسی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں کہ جو ان کی ساری عقل چھین لیتی ہیں پھر اسی طرح شدید بیماری کا اچانک شکار ہو جانا عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ عامر بن ربیہ اور سحل بن ہنیف دونوں غسل کرنے کے ارادے سے نکلے وہ کوئی اوٹ تلاش کر رہے تھے کہ نہا سکیں سحل نے اپنے اوپر سے اون کا جببہ اتارا عامر کہتے ہیں جب میں نے اسے دیکھا تو اسے میری نظر لگ گئی وہ پانی میں اتر کر نہانے لگ گیا میں نے پانی میں اس کے بڑھ بڑھانے کی آواز سنی تو میں اس کے پاس آیا اسے تین دفعہ آواز دی لیکن اس نے جواب نہیں دیا پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتائی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پانی میں داخل ہو گئے گویا کہ میں اب بھی آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں آپ نے اس کے سینے پر تین دفعہ ہاتھ مارا اور پھر یہ دعا دی اللہم ادھب انہو حر رہا وبردہا ووصبہا اے اللہ اس کی گرمی اور سردی اور بیماری اور لاغری دور کر دے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا جب کسی کو اپنے بھائی کا وجود یا کوئی مال پسند آئے یعنی اس کی شکل اچھی لگ رہی جیسے دلن وغیرہ کو دیکھتے ہیں یا ویسے ہی کبھی کوئی شخص بہت ہی پیارا لگ رہا ہوتا ہے تو اس کے لئے برکت کی دعا کر دے کیونکہ نظر لگ جانا برحق ہے اب یہ خاص نظر کی دعا ہے یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے اب بچہ مثلا بہت رو رہا ہے کوئی بھی انیوزیل سمٹم سے اور آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ اس کو کوئی اچانک کی بیماری لگ گئی ہے تو اس صورت میں یہ دعا بہت فائدہ مند ہے کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی دعا کو پڑھنا جو ہے کوئی معمولی عمل نہیں ہے آپ کہاں سے پڑھتے تھے آپ کو جو کچھ ملتا تھا وہ وحی الہی سے ملتا تھا اللہم ادھب عنہ ہر رہا وبردہا ووصبہا اے اللہ اس سے دور کر دے اس کی گرمی یعنی اگر نگاہوں کی گرمی اس کے اندر آئی ہے تو وہ دور کر دے اور سردی اور بیماری اور لاغری ووصبہا وصب کہتے تھکاوٹ اور لاغری پھر اسی طرح چہرے پر دھبے پڑھنا یہ بھی نظر لگنے کی علامت ہوتی ہے چھائیاں وغیرہ پڑھنا جو ہوتا ہے پھر بچوں کا بلا وجہ روتے رہنا عاشر رضی اللہ تعالی عنہ سے مر بھی ہے وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک بچے کے رونے کی آواز سنی آپ نے فرمایا تمہارا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے یعنی ایک ہوتا ہے نا تھوڑا بہت روئے اس کو بہلائے وہ بہل جاتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے جن لوگوں نے بچے پالے ہیں انہیں یاد ہوگا کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ کہ بچے نے جو رونا شروع کیا آپ دودھ پلا رہے ہیں تو دودھ نہیں پی رہا کھڑے ہو رہے ہیں لیٹ رہا رہے ہیں بہلا رہے ہیں چھنچنے جنجنے سب کام کر لیے لیکن بچہ ہے کہ چھپی نہیں کر رہا یعنی وہ ساری چیزیں جن سے وہ آسانی سے بہل جاتا ہے ان سے وہ بہل کے نہیں دے رہا تو یہ بھی کس چیز کی علامت ہے نظر کی کیا دلیل ہے کہ یہ نظر کی علامت ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماں کو جس کا بچہ روے چلے جا رہا تھا وہ چھپ نہیں کر رہا آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کو نظرِ بد کا دم نہیں کرایا تو ماں کو بچے پالنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ تعلیم دی جائے کہ اگر بچے میں انیوزیل سمٹمز ہوں تو پھر اس کے اوپر وہ خود دم کرے کیونکہ کتنے دن کسی کے پاس لے جائے جا سکتا ہے اور کتنے دن کوئی ہماری خدمت کر سکتا ہے تو اس سلسلے میں اس علم کا ہونا ضروری ہے کسی کے بار بار بھی لگتی رہتی ہے کیونکہ بعض وقت ہوتا ہے ماں ہی کی لگ جاتی ہے ماں ہی کو پیار بڑا آ جاتا ہے اپنے بچے پر وہ ہوتا ہے نا بعض وقت دل کلکاریاں سے لینے لگتا ہے تو وہ جو اندر ایک جوش جذبہ یا ایک جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ بعض وقت نکل کے پھر دوسرے کے اوپر جا کے پڑھتے ہیں تو وہ کمزور بچے کے اوپر اثر ہو جاتا ہے اس کا تو پھر جب ماں کو ذرا سا بھی محسوس ہو کہ ایسا کچھ ہوا ہے فوراں خود ہی دعا پڑے اسی طرح بچے کمزور ہو جاتے ہیں سوکھے کا مرض آپ نے سنا ہوگا سب کچھ کھاتے پیتے ہیں لیکن ان کی جان نہیں بنتی کمزور ہی کمزور ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمہ بنت عمیس رضی اللہ عنہ سے کہا کیا بات ہے کہ میں اپنے بھائی یعنی جعفر بن نبی طالب کے بیٹوں کے جسموں کو دبلہ دیکھ رہا ہوں کیا انہیں فقر و فاقر رہتا ہے انہیں کھاتے پیتے کچھ نہیں انہوں نے عرض کیا نہیں بلکہ انہیں نظر بد بہت جل لگ جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں دم کرو انہوں نے آپ کے سامنے چند کلمات پیش کیے تو آپ نے فرمایا انہیں دم کرو یعنی انہوں نے دم کے کلمات کچھ بتائیں تو اس میں آپ دیکھئے کہ ایک تو مسنون دم ہے ہی لیکن بعض وقت کوئی شخص آپ کو کوئی آیت بتا دیتا ہے کہ یہ پڑھ کے دم کرو یا کوئی اور اس طرح کی الفاظ بتا دیتا ہے تو ہمیشہ یہ چیک کریں کہ اگر ان کے اندر کوئی شرکیہ بات نہیں تو وہ بھی پڑھ کے دم کیا جا سکتا ہے ایز لانگ ایز اللہ سبحانو تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے اور اس میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں تو کوئی ہرش کی بات نہیں اسی طرح اوپر سے گر جانا فسلنا یعنی اچانک ہی کوئی گر گیا ہم کہتے ٹرپ کر گیا یا کسی پنچائی سے گر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نظرِ بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے حتیٰ کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ اونچی جگہ پر چڑھتا ہے اور پھر وہاں سے گر پڑتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کا لگ جانا برحق ہے اور یہ اوپر چڑھنے والے کو پسلا دیتی ہے اسی طرح دیگر جسمانی علامات کیا کیا ہو سکتی ہیں مثلا بغیر کسی وجہ کے مزاج میں تبدیلی آ جانا آپ ہر روز صبح آرام سے اٹھتے تھے اپنے کام کاج میں لگ جاتے تھے اپنی روٹین تھی ایک دن بھر کا ایک سکیجول تھا لیکن آپ کے مزاج میں ایسی تبدیلی آ جاتی کہ کچھ کار ہی نہیں پاتے تو بغیر اسباب کے مزاج میں تبدیلی آنے کی کچھ علامتیں ہیں اگر وہ آپ کے اندر ہیں تو ان سے بھی ہوشیار رہی ہے مثلا سستی، گبراہت، خاموشی اور تنہائی کی عادت کہ لوگوں کو نہ فیس کر سکنا کسی سے مل نہیں سکتے یعنی پیپل فوبیا یعنی کوئی بھی سامنے آجا تو گبراہت شروع ہو جائے کہ کب میری جان اس سے چھوٹے اور میں اپنے کمفرٹ زون کے اندر جا کے اپنی گنیا میں خوش رہوں پھر ذہنی انتشار یعنی کسی چیز پر ذہن کا فوکس نہ ہونا یعنی آپ پڑھنے بیٹھے ہیں تو آپ لائنیں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا بیچینی کی کیفیت لیکن جگہ بدلتے ہی الفاقہ ہونا مزاج میں حد سے زیادہ چھڑ چھڑا پن چھڑ چھڑی بات پر ناراض ہو جانا موڈ آف کر لینا کسی کام میں دل نہ لگنا کہیں ٹکنا ہی نہ ایک کام ایک دن کیا پھر وہ چھوڑ دیا پھر وہ چھوڑ دیا نماز روزہ اور دیگر عبادات سے دل اکتا جانا کئی دفعہ کہتی ہیں نا بچہ اتنی اچھی خود ہی سے نماز پڑھ لیتا تھا پتہ نہیں کیا ہوا ہوا یہ کہ آپ نے کسی سے کہا میرا بچہ تو خود ہی پڑھ لیتا ہے نماز اور وہی سے کام خراب سر کا دکھنا اور بغیر سبب کی اچانک جسم گرم ہو جانا حرارت بڑھ جانا دونوں یا کسی ایک کندے میں درد ہونا جیسے کہ کوئی انگارہ ہو یعنی ایک جگہ خاص طور پر جیسے کوئی ہیٹ نکل رہی ہو وہاں سے نیچے کے حصے میں درد ہونا یعنی جسم کے اچانک جو بیک بون ہے اس کے نیچے درد بالوں کا اچانک گرنا شروع ہو جانا یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی سی بیماری کے بعد گرتے ہیں یا تھوڑے بہت تو ہر ایک کے گرتے ہیں روز تو گرتے ہی ہیں لیکن بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے جو گرنا شروع ہوتا ہے تو وہ تھمنے کا نام نہیں لیتے وزن کا اچانک کم ہو جانا یعنی کھا پی رہے ہیں سب کوئی ٹھیک جا رہا ہے کھانے کی خواہش کا ختم ہو جانا بھوک نہ لگنا فضاء میں خنکی بھی ہو تو جسم کی حرارت بڑھ جانا ہے بہا تھنڈا ہے لیکن جسم گرم ہوئے چلے جا رہے ہیں اور اسی طرح بہا گرمی ہے اور جسم تھنڈا ہی ہوا چلے جا رہے ہیں چیز کو ذہن میں رکھنے حفظ کرنے اور سمجھنے کی قدرت نہ ہونا یعنی حفظ ہوتا ہی نہیں کر کر کے کر کر کے پھر وہیں کمہیں کڑیں کسرت سے پسینے آنا اور ان کی بھو تبدیل ہو جانا یعنی ایک تو ہر انسان کی ایک ہوتا نا سمیل ہوتی ہے لیکن ایک وہ بہت سٹرانگ قسم کی شروع ہو گئی جلد پر پھوڑے پھنسیوں کا خارش کا ظاہر ہونا یا چیونٹیوں کے رینگنے کا احساس ہونا جیسے کچھ چل رہا ہے جسم پر نین کا کم آنا اور زیادہ تر جاگنا انسومنیاں جس کو بلتے ہیں بعض وقت دورے کی کیفیت کے دوران گردن ٹیڑی ہو جانا ڈراؤنے خواب آنا بیداری میں بھی چیخ و پکار کی آوازیں سنائی دینا الہدگی اور تنہائی پسند کرنا ذہنی پراغندگی گھر والوں دوست رشتداروں سے معاملات بے سبب خراب ہونا یعنی جس کے ساتھ یہ معاملہ کیا وہیں گڑڑ ہو گئی رونے کی خواہش کرنا یا ہمیشہ روتے ہی جانا یعنی رونے کوئی بہت دل چاہتا ہے تو یہ اوارض جو ہیں یہ بیماریاں ہیں اور بیماریوں کی علامات ہیں ان میں نفسیاتی روحانی جسمانی سب ہی کٹھے ہو سکتے ہیں یعنی جسمانی بھی روحانی نفسیاتی یہ سارے مل بھی جاتے ہیں بعض اوقات جیسے اگر بنیادی بات آپ یاد رکھیں کہ کبھی جسم میں تکلیف شروع ہوتی ہے اور وہ روح پہ جا پڑتی ہے اور وہ روحانی بیماری بن جاتی ہے اور کبھی روح پر کوئی چیز آتی ہے اور وہ جسم کی طرح منتقل ہو جسمانی دردے رہے ہیں یہ جسمانی تکلیف ہے لیکن سبب روحانی ہے اسی طرح کچھ غیر معمولی علامات نظر آنا ان میں خون کے چھیٹے گرنا تیہ شدہ کپڑوں کو کٹا ہوا پانا خامند یا بیوی کو ایک دوسرے میں کشش ختم ہو جانا جنگ ہیں جوان ہیں لیکن یہ نارمالیٹی ہے نا کہ ہزمن کو وائف کی ضرورتی نہ رہے پھر اسی طرح آپس میں بلا وجہ شکوک و شبات پیدا ہو جانا ایک دوسرے کا ٹرسٹ ختم ہو جانا خامند یا بیوی کو ایک دوسرے کی شکل بدصورت دکھائی دینا تیسری بات مال سے متعلق کچھ علامتیں مال میں برکت نہ ہونا اچانک نقصان ہونا جسے نظر لگی ہوئی ہو وہ کام سے نفرت کرتا ہے بابجود قدرت ہونے کے رزق تلاش کرنے سے روگردانی کرتا ہے یہ کوشش نہیں کرتا لوگوں پر تعمت لگانا کہ لوگ مجھے گھورتے ہیں اور لوگوں کی وجہ سے میں ناکام ہوں دوسرے لوگوں کو بلیم کرتے رہنا یہ بھی ایک نارمل رویہ نہیں ہوتا نا انسان اپنے نقصان یا اپنے ناکامی کی ریزن صرف دوسروں کو دے کے مطمئن نہیں ہو سکتا اس کو خود بھی ریسپانسیبیلیٹی لینی چاہیے لیکن وہ شخص کنونسٹ ہوتا ہے کہ نہیں دوسروں کی وجہ سے ہی میں ناکام ہوں میرا اپنا کوئی قصور نہیں موسیقی موسیقی